السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے تمام معزز ناظرین گرامی خیر و آفیہ سے ہوں گے جی تو ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوازارہ کیس کے بارے میں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بلیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے نیو ویڈیو باروقت آسانی سے پہن سکے زہیر کے گھر سے افرار ہونے میں کامیاب ہو گئی دوازارہ کا کہنا ہے کہ زہیر اور اس کے گھر والے مل کر مجھے مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا دوازارہ لہور عدالت پہنچ کی جب عدالت میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کے والدین کی طرف بھیج دیا جائے دوازارہ کا کہنا تھا کہ نہیں مجھے نہ زہیر کے پاس جانا ہے نہ ہی اپنے والدین کے پاس مجھے دونوں طرف سے اپنی جان کا خطرہ ہے ناظرین دوازارہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے اپنے والدین کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے لاہور کے دارالامان میں رہنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے بسر کر سکوں دن دارالامان میں رہنے کے باسند حکومت کی طرف سے نوٹس جاری ہوا جس میں یہ تھا دوازارہ کا فیصلہ ان کے والدین کے حق میں ہو گیا ہے آپ دیکھتے ہیں دوازارہ زہیر کے پاس جانا پسند کریں گی یہ اپنے والدین کے ساتھ دوازارہ اور زہیر کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو مکمل واج کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہماری نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو انتظار کریں آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ